کیا ہر کسی کے بتائے ہوئے وضائف پڑھے جا سکتے ہیں یا کوئی خاص اجازت ہوتی ہے یا خاص جگہ سے وضائف لینے چاہیے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جہاں پر بیعت ہو اپنے شیخ سے وضائف لے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آج کل کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وضائف چل رہے ہیں فالا جگہ آگیا ادھر آگیا ادھر آگیا آپ نے دیکھا وہ پڑھ لیا وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے شیخ سے اگر وہ موجود نہ ہوں تو جن کے آہات پہ آپ طالب ہوئے آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ جو بتانے والا ہیں وہ صاحب نسبت ہو صاحب طریقت ہو ہر کسی کے بتائے ہوئے کیونکہ اس میں جلالی اور جمالی وضائی بھی ہیں اچھا یہ سلسلہ بھی ہے یہ سلسلہ بھی ہے کوئی وظیفہ مطلب تعداد سے زیادہ اگر اس نے پڑھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ فوائد حاصل نہ ہو جو ہونے چاہیے اور پھر آدمی بدل پہ ہو جاتا ہے کہ میں نے پڑھا وہ حاصل نہیں ہوا اچھا لوگوں کی پوزیشن کیا ہے کیفیت اگر ان کو کسی وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں یعنی یہ یہ کوئی غلط بات نہیں کہ وہ سوکتے ہیں بھئی ہمیں فائدہ ہوا تو ہم طائر صاحب کو بتا دیں اپنے حافظ صاحب بیٹھے ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو لیکن ہونا یہ چاہیے کہ شیک سے پوچھیں تاکہ وہ مرید کو دیکھ کر پھر بتائے کہ اس کے لئے کون سی چیز بہتر ہے اللہ حافظ یعنی آپ اس کی مثال یہ سمجھے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں کسی کے لئے کوئی دوا بہتر ہے کسی کے لئے کوئی دوا بہتر ہے سب کو پوستن دے رہے ہیں سب کو پینلل دے رہے ہیں کسی کو کوئی ڈوز کتنا دینا کتنا دینا یہ بھی تو ہے اب آپ دیکھیں ایک وظیفے کی تعداد ہے جیسے اللہ حافظ ہے اب یہ کسی کو ہم بتائیں کہ گیارہ سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے کسی کو بتائیں پانچ سو دفعہ آپ کو پڑھنا ہے کسی کو بتائیں ایک تذبیہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ آپ صاحب نسبت اور صاحب طریقت سے پوچھیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو جو اس فیلڈ میں ہو تب آپ اس سے معلوم کریں اور اچھا عام طور پر تو ہم کسی ایسے اتائی سے دوا نہیں لیتے کہ بھئی یہ تو کولیفائیڈ نہیں ہے تو اس میں اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ آپ صاحب نسبت صاحب طریقت سے پوچھیں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو جو اس فیلڈ میں ماہر ہو اس سے آپ پوچھیں پھر آپ عمل کریں واہ 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 واہ